مذہبی کام بھی رفائے آممہ کے کام بھی بھوکوں کو کھانا کھلانا بھی اب دھرم کے آدھار پر ہونے لگا ہے ایک اسی سال کا ایک بڑھا جس کی ایک ٹانگ سمشان گھاٹ کی طرف جا رہی ہے وہ بھی نفرت میں اتنا اندھا ہو گیا ہے کہ اسپتال کے باہر کھانا باٹھتے سمیں وہ مذہب دیکھ رہا ہے لیکن یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھی ہوگی خوب وائرل ہوئی ہے اس کی خوب لانتان سوشل میڈیا پر پڑھ لائی ہے اس بڑھے کو لیکن اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کی وہ ویڈیوز چاہے وہ کوویٹ کال کی ہوں چاہے وہ اسپتالوں کے باہر روز آنا لوگوں کی مدد کرنے کی ہوں یا پھر جہاں جہاں پر بھی آفات آتی ہیں چاہے وہ باہر سے کوئی پڑھاویت علاقہ ہو یا پھر اسٹروم آتا ہے اس سے پر بھاویت کوئی علاقہ ہو وہاں پر کس طرح سے نہ صرف مسلم تنظیم ہیں بلکہ عام مسلمان بھی لوگوں کے لئے کس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں کس طرح سے وہاں پر رفاع امہ کا کام کیا جاتا ہے کس طرح سے بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے کپڑے باٹے جاتے ہیں راشن باٹا جاتا ہے دنگا پر بھاویت علاقوں میں بنا کسی مذہب کو دیکھے ہوئے دلی میں اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے اگر کسی غیر مسلم کو بھی نقصان ہوا ہے اس کا گھر بھی جلا ہے اس کو بھی پریشانی ہوئی ہے تو پھر اس کو بھی مکان کا انتظام کرنا کھانے پینے کا انتظام کرنا مسلم تنظیم ہونا کیا ہے ایسے ہی مذہب فنگر میں دیکھنے میں آیا تھا تو دیش میں جہاں جہاں پر بھی چاہے وہ دنگے ہوں چاہے وہ قدرتی آفات ہوں اس میں تنظیمیں بڑھ چڑھ کر کے آگے آتی ہیں اور بینہ کسی مذہب کے دیکھے ہوئے مدد کی جاتی ہے ہل دوانی کا معاملہ ہو ان تمام معاملوں میں آپ نے دیکھا تھا کہ ہیدر آباد کا ایک شخص کس طرح سے ہل دوانی میں لوگوں کو پیسے باٹتا ہو نظر آیا اور اس میں کچھ غیر مسلموں کی بھی اس کے ذریعے مدد کی گئی اور لگاتار ایسے سیکڑوں لوگ ہیں جو بینہ کسی مذہب کا بھید بھاؤ کیے ہوئے غیر مسلموں کی اسپتالوں میں چاہے وہ علاج کے دوران کوئی مدد کی بات ہو یا پھر کھانے پینے کی کوئی دقت ہو لگاتار اس طرح کی ویڈیو سامنے آتی رہتی ہیں ایک ویڈیو سوچل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے ممبئی کا ہی ہے جہاں پر باقاعدہ سوچل میڈیا پر اس ویڈیو میں ایک داڑی والا شخص لوگوں کو کھانا باٹتے ہو یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اللہ اکبر کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ نے دیکھا تھا اس بزرگ نے جیشری رام کا نعرہ اس مہیلہ سے لگوانے کی کوشش کی تھی جس نے ہجاب پہن رکھا تھا اور ہجاب کی بنیاد پر ہی اس کی دھرم کی پہچان کر اس سے زبردستی نعرہ لگوانے کی کوشش کی گئی تھی اور یہ کہا تھا کہ جب تک تم نعرہ نہیں لگاؤگے تب تک تمہیں کھانا نہیں ملے گا دیکھئے کچھ ویڈیوز ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے مسلمانوں کے ذریعے غیر مسلموں میں کھانا باتا جا رہا ہے ان کی امداد کی جاری ہے مدد کی جاری ہے کچھ ویڈیوز ہیں جو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا اللہ اکبر بولے کی ضرورت نہیں ہے بھوک لگی ہے کھانا کھاؤ کھانا میں تمہارا شرن بھائی بنداز کھاؤ کھانا میں ہاں ہاں موسیقى موسیقی